آج سمجھ ربشو کے آنن میں مانک مانک ماتر کو دکھ بھرمیت کرنے کیلئے سندر اور نیوجد ڈھن سے لوگوں نے پریپاٹی کو اپنا رکھا ہے اور وہ دکھ بھرمیت کرنے کی بات ہے کہ بھرماتر عیشور اور عیشوری گرنت کو لے کر اسلام کے ماننے والے لوگ قرآن کو عیشوری گرنت مانتے ہیں بائیبل کے ماننے والے لوگ بائیبل کو عیشوری گرنت مانتے ہیں کیا عیسائی لوگ بائیبل کو عیشوری گرنت مانتے ہیں ہندو گھرانے والوں کو پتہ ہی نہیں کوئی ہنوان چالیسہ میں دم توڑ دیتے ہیں اور تو کوئی پرانوں کو ایمان بیٹھے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوئی اتنا بدھی مان ہوگا تو وہ گیتہ کا ہی نام لے لیں گے کچھ لوگ جندہ وستہ کو مانتے ہیں کچھ لوگ گرگن صاحب کو مانتے ہیں کچھ لوگ وجب کو مانتے ہیں اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ آخر پرمپیتہ پرماتما جو سشٹی کے رچائیتہ ہیں سشٹی کے سجن کرتا ہے ستھیتی کرتا اور پڑائے کرتا ہے تو کیا انہوں نے اپنے سنتانوں کے لیے مانوں ماتر کے لیے اپدیش آتنا کوئی پرچار نہیں کیا صحیح پوچھے تو اس کا نشکرس یہ ہے کہ آج ہر کوئی بیکٹی کے جیب میں موبائل ہے سیل پڑا ہو رہا ہے اور کسی کمپنی کا سیل وہ استعمال کرتا ہے تو کمپنی نے اس کو ایک بکلیڑ دیا ہوا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹھیک یہی پردتی ہے یہی طریقہ ہے سشٹی کا پرماتما نے مانوں ماتر کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے کیسا کرنا چاہیے کیسا نہیں کرنا چاہیے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے کب کھانا چاہیے کب نہیں کھانا چاہیے کس کے ہاتھ کھانا چاہیے کس کے ہاتھ نہیں کھانا چاہیے کیسا کھانا چاہیے کیسا نہیں کھانا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے کب پڑھنا چاہیے کب نہیں پڑھنا چاہیے کس کے پاس پڑھنا چاہیے کس کے پاس نہیں پڑھنا چاہیے یہ اکدیش آتمک باتوں کو آدھی سرشتی وحیر پرمتہ پرماتمہ نے مانو ماتر کو یہ گیان دیا ہے گائیٹ کے روپ میں جس کا نام وید ہے وید کے معنی کوئی کتاب کا نہیں وید کے معنی پستک کا نہیں ہے وید کے معنی ہے گیان وید جانے وید بیچارین وید ستایاں وید لاغے یہ وید کے عرف ہوتے تو وید کے معنی ہے گیان وہ گیان کس کا کہ پرم پتہ پرماتمہ کا کن کے لیے کہ مانو ماتر کے لیے سویم پرم پتہ پرماتمہ نے وید مقدس میں کہا یتے من باچم کلیانی